اسلام علیکم ناظرین ٹوپسٹر ٹیلویجن کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزمان علیشہ قریشی آج ہم موجود ہیں سیالکورٹ میں ایک یتیم بچی کے ساتھ ان کی جو بھی کہانی ہم جانے گئی انہی کی زبانی جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہوں جی اللہ کا شکر آپ بتائیں جی میں بھی بالکل ٹھیک میری بہن ہمیں یہ بتائیں آپ کی کون سی ایسی مجبوری بنی ہے کہ آج آپ میڈیا کے سامنے آئی ہیں آج کل کے دور میں تو جو رینٹ وگرہ اور جو گھر کے خلچات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور میری فادر کی ایک چلی دیت ہو چونکہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانیوں کی وجہ سے تنگ آ کر مجھے آج میڈیا پڑھانا پڑھ آپ کے فادر کی دیت کو کتنا ٹائم ہو گیا پانچ سال ہونے والے ہیں پانچ سال ہونے والے ہیں اور آپ کے اور بھی بہن بھائی ہیں جی جی میری دو سسٹرز ہیں وہ آپ سے چھوٹی ہیں یا آپ جتنی بڑی ہیں کیا ہے نہیں نہیں وہ دونوں میرے سے چھوٹی ہیں میں بڑی ہوں گھر میں کا اور آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ہیں جی جی وہ بھی ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں وہ تھوڑی بزرگ ہیں اس وجہ سے وہ گھر سے نکلنے سکتے وہ گھر میں ہوتی ہیں باقی سب کا جو خرچہ وغیرہ وہ صرف میرے پر ہے آپ کی جوب کرتی ہیں اور آپ کی ایج کتنی ہے ایٹین پلیس ایج ہے میری اور میں ایک سوپر سٹور میں جوب کرتی ہوں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو جوب کرتے ہوئے مجھے تین چار سال ہونے والے جوب کرتے ہوئے اور جوب کے دوران کون سی ایسی مشکلات آئی ہیں کیا کچھ آپ کو فیس کرنا پڑا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں سب سے پہلے تو جو ہے وہ عورت کا پردہ ہوتا ہے جب میں سوپر سٹور میں گئی ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ یہ دوبٹے وغیرہ نہیں چلیں گے سب سے پہلے اس کو مجھے ہتاہرنا بڑا ہے جس کی وجہ سے عبادت ہو چکی ہے جہاں پہ جاتی ہیں ایسی جاتے ہیں اور دوسرا لوگوں کی گندی نظروں سے بچ کر جانا فرتا آج کل کا دور بہت گند ہے جہاں پہ آپ جوب کر رہی ہیں آپ کی سلری کتنی ہے وہاں پہ میری اٹھارہ ہزار سلری ہے تو اٹھارہ ہزار سلری میں کیسے گزر بسر ہو رہا ہے بہت مشکل سے ہو رہا ہے آٹھ ہزار جوہ وہ میرا گر کے رنٹ میں چلا جاتا ہے باقی بجھلی کے بیل اور کھانا وغیرہ گھر کا راشن وغیرہ اور آپ اب شادی کرنا چاہتی ہیں جی اب شادی میں کرنا چاہتی ہیں آپ کی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے جو ہم اپنے جو مرد دیکھ رہے ہیں ویورز ان کو بتا سکیں آپ کی کوئی ڈیمانڈ دل کی خواہش ہو جو آپ کو ہو کے ایک ایسا مرد آپ کو چاہیے بس رسپیکٹ کرنے والا اور ایسے جو بیچ راستے میں چھوڑ کے جانے والے جاتے ہیں وہ نہ ہو بس باقی جی سمجھ بھی ہو میں شادی کے لیے رہ رہی ہوں فیملی میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا آپ کو جب فادر تھے وہ اب ان کا بزنس تھا اب اب سب سپورٹ کرتے تھے اب ان کو کچھ نہیں ملتا تو آپ کوئی بھی نہیں سپورٹ کرتا اور آپ پہ کرزہ وغیرہ کوئی آپ بتا رہی تھی ہمیں وہ بھی کائنڈلی بتا دیں کرزہ آپ پہ کتنا چڑھاو ہے فائف سکس لیک کا کرزہ جو ہمارے اوپر ہے کیونکہ ہمارے پاس رشتے آتے ہیں کافی بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں تو چھوٹی عمر کے بھی ہوتا ہے کافی جو بڑی عمر کے ان کے لیے کیا گھوٹ نیوز ہے یہ ہے کہ وہ جیسے مرضی ہوں برد جس صرف رسپیکٹ کرنے والے ہوں اور راستے میں چھوڑنے والے ہوں بس جی ناظرین آپ یہ داستان سن رہے ہیں کہ تین بچے کی یہ داستان ہے ان کے اوپر کافی کرزہ چڑھاو ہے یہ ان کے جو والد صاحبہ ان کی دیت ہو چکی ہے اور یہ اب شادی کرنا چاہ رہی ہیں ان کو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی بس ایک اچھا مرد ہونا چاہیے عزت دینے والا ہونا چاہیے بڑا ہو چھوٹا ہو ان سے کوئی ان کو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کری کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنی بھی ایچ کا ہو بس عزت کرنے والا جو ان کو اپنا سکے عزت کے ساتھ شک بیس سال کا ہو اسی سال کا ہو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں ہے بس اچھا انسان ہونا چاہیے عزت کرنے علا ہونا چاہیے فی الحال مجھے اجازت دیجئے میرے ساتھ رہیے گا فی ایمان اللہ